بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی دیسورنز آسان علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مہد و دیاسر عرفان دیسورنز ایکسرسائنس ٹو پوائنٹ ٹری آج ہم قصر نمبر سیبن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس میلی جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ سینڈویچ تھیورم ہیں اگر آپ سینڈویچ تھیورم لکھیں گے اور آگے مہد و دیاسر عرفانت لکھیں گے اس فاؤنے کی ڈیریویشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈرائیف کیا ہوا ہے سینڈویچ تھیورم ہے کیا پہلے یہاں لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہے اس میں انشاءاللہ تو اس کو ہم ون با ون اٹریس کریں گے this is called سینڈویچ تھیورم اس کو ہم کیا کہتے ہیں limit x tends to 0 sin x upon x یعنی کہ جو angle دیا ہوا ہے تو وہ ہی divided by angle ہوگا اگر یہاں a x ہے تو نیچے a x ہوگا تو یہاں a x ہو جائے گا یہاں b x ہے تو نیچے b x ہوگا تو یہاں b x ہو جائے گا tends to 0 اس کی ڈیریویشن بھی important ہے وہ ہم نے discuss کی ہوئی ہے سینڈویچ تھیورم لکھیں گے میں تو یہاں صرفات کر کے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ سینڈویچ تھیورم کی ڈیریویشن آ جائے گی اس فاؤن میں کی اب آئیے students بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں علماء کے نام سے limit x tends to 0 a sin a x over x اب سینڈویچ تھیورم کیا کہتا ہے کہ جو سین کا angle ہے اسی سے divide ہوگا اور یہ ہوگا تو یہ کس کی equal ہوگا 1 کی equal ہوگا یہاں لکھ دیجئے گا 1 this is called sandwich تو سین x upon x with the x limit tends to 0 equals to 1 ہوگا تو this is called sandwich ٹھیک ہے اس کو آپ نے جہ میں رکھنا یہ equal to 1 لکھا ہے تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں limit x tends to 0 a sin a x اب دیکھیں یہ a x ہے تو نیچے بھی a x ہونا چاہیے تو x موجود ہے تو ہم نے کیا کیا a سے multiply اور divide کر دی یعنی کہ جس فیکٹر کی کمی ہوگی اس فیکٹر سے آپ multiply اور divide کر دیں یہ ہوگیا sin x is equal to 0 اب یہ ہوگیا sin یہ a a سے multiply ہوا تو یہ a square ہو گیا اور یہ a x ہو گیا divided by a x تو اب ہم دیکھیں یہ a x ہے تو یہ x بھی کیا ہو جائے گا a x ہو جائے گا یا ایسی رندے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہو جائے گا آپ کو اس limit a x tends to 0 sin a x over a x کس کی equal ہوتا ہے 1 کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا a square یہ one ہو گیا تو ہمارے پاس final answer آ گیا a and this is the answer تو آپ نے دیکھا students کہ ہم نے sandwich theorem کو کس طرح سے apply کیا ہے ہم نے شروع میں بات بتا دی ہے کہ sandwich theorem کی derivation بھی بوجود ہے اس کو ہم نے drive کیا ہوا اس کو بھی آپ اگرزہ ضرور دیکھئے گا کہ یہ formula establish کیسے ہوا ہے تو x tends to 0 اب یہاں دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس radical a x divided by x upon radical a اب ہمیں x کے ساتھ radical a چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں radical a سے multiply اور divide کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس radical a divided by radical a تو اب آپ دیکھیں students یہ کیا ہو گئی situation situation تھوڑی سی بہتر ہو گئی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی یہ radical a ادھر آ جائے گا اور اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ax over radical a x sorry x radical سے پاہر ہے یہ اُلٹ جائے گا تو یہ a b اوپر آ جائے گا یہ والا a اُلٹ جائے گا double fraction ہے تو یہ radical a آ جائے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ radical x tends to 0 یہ radical a یہ radical a اور یہ ہمارے پاس آ گیا sandwich theorem بن گیا divided by radical a x تو اب آپ کو دیکھیں radical a radical a کیا ہو گیا a ہو گیا اور یہ ہو گیا radical x tends to 0 a x لگا دے radical کے ساتھ اور sine radical a x over a x کس کی equal ہو جائے گا sine و بن گیا sine کے angle divided by angle تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1 and the result is a یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں okay so یہ ہمارے پاس a square ہے تو اس پر لگا دیجئے گا اس کا answer ہمارے پاس a آ گیا اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں okay now come to the third part here آپ کو limit دے رکھی ہے x tends to 0 یہ ہو گیا آپ کے پاس 3 cos x plus 2 tangent x whole power 3 اب آپ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب diet limit apply کر سکتے ہیں تو then we have to apply the direct limit ہے okay تو یہاں پر x 0 بنا جائے گا tangent 00 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ we have to apply directly limit ہے اب limit apply کریں گے تو اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ یہ جو limit x tends to 0 ہے تو یہ operator ہے اس کو آپ فارمولی کے اندر لکھیں باہر لکھیں operator پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں direct limit apply کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ اس کو یوں لکھ سکتا ہے دیکھیں cross x یہ ہو گیا two limit x tends to 0 tangent x باہر آپ کے پاس cube ہے ٹھیک سب کچھ اپنی جگہ رہے گا تو اب ہم limit apply یہ خیال رکھیں گے یہ operator ہے operator کا power سے کوئی تائسہ نہیں کہ اس کو پر cube آگیا no not at all تو یہ ہو گیا cos 0 یہ ہو گیا 2 tangent 0 اور باہر 3 ہے تو اپنی جگہ رہے گا 3 یہ ہو گیا cos 0 1 ہوتا ہے اور tangent 0 0 ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 power 3 3 3 is a 9 9 3 is a 27 یہ ہمارے پاس اس کا answer کو آگیا جب 0 آگیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ نے question کو simplify کر ہم نے بالکل standard طریقہ بتایا ہے limit کا ٹھیک ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ direct limit apply ہو سکتی ہے تو then we will go the diet limit اور اگر آپ limit apply کرتے ہو denominator 0 بن رہا ہے تو that means you have to simplify the question okay اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 3 upon limit کو apply آگے لے کے چلتے ہیں دونوں کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا limit x tends to 0 sin x upon x یہ ہم نے اس کو x tends to 0 تو بچ گیا x square یہ ہم نے limit کو الگ الگ کر لیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 اب this becomes the sandwich theorem تو یہ تو پورا sandwich theorem ہوں گیا 1 کی ایک پل ہوگی اب یہاں x کی 0 آ جائے گا 0 دیا ہوا تو اس کا ہمارے پاس answer آگیا 3 upon 2 and this is the answer of the fourth part آئیے ہم next part پہ چلتے ہیں okay now come to the next point here اب دیکھیں fourth fifth part میں آپ کو دے رکھا ہے limit x tends to 0 اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے sin px اس کے denominator میں px ہونا چاہیے تو یہ میں px سے multiply اور divide کر دیا x تو اب آپ نے کیا qx سے divide کیا اور multiply کر دیا کیوں کہ ہمیں sandwich بنانا ہے تو جو sin کا angle وہ same ہونا چاہیے تو اب آئیے ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا limit x tends to 0 یہ ہو گیا sin px upon px divided by the limit x tends to 0 تو یہ ہو گیا sin qx upon qx ٹھیک اور یہ دیکھیں ہمار پس کیا بچ گیا px upon qx اب یہاں پر آپ px لگا دیں اور یہاں پر qx لگا دیں اگر آپ لگانا بھول بھی جائیں تو وہ بھی فرق نہیں پڑے گی یہ چیز میں لکھئے ٹھیک یہ sandwich آنسر آگیا یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا اب آئیے ہم اس کے اگلے پارٹ پر چلتے ہیں اوکی شنس اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں x tends to 0 ہے تو یہ ہمیں اگر 0 رکھوں گا تو یہ 2 پائی آجائے گا اور یہ sec پائی مائنس 0 ہے تو sec پائی جو ہے تو پائی مائنس 1 ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا مطبع ہے کہ اس پوری سسٹم میں we have to apply the direct limit ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگیا direct limit apply کر رہے ہیں تو یہ ہوگیا 0 اب یہ خیال رہے کہ sec کس کے برابر ہوتا ہے 1 upon cos آپ کی آسانی کے لیے لکھ رہا x کے جگہ کہ یہ ہوگیا 2 pi اور dear students یہاں خیال رکھیں گے چلو میں لکھ دیتا ہوں cos pi divided by pi upon 2 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ cos pi جو ہے یہ minus 1 کی equal ہوتا ہے تو minus 1 upon 1 کیا ہوگا minus 1 ہی ہوگا اور یہ ہرہ پاس pi upon 2 یہ الٹ جائے 2 2 سے cancel ہو گیا 2 2 2 is 4 تو یہ ہمارے پاس اس کا حال سر آ گیا minus 4 ٹھیک ہے students تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں sandwich theorem apply ہو رہا ہے limit apply کر کے check کر لیں گے کہ denominator zero نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطبع ہے direct limit apply ہو whatever the situation is given ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہو آئیے اگلے پارٹ پہ چلتے orchestrants now come to this part here तब آپ دیکھیں یہ دیا ہوا ہے limit x tends to zero x power zero نہیں x degree ہے پہلے ہم اس کو کیا کریں ریڈین میں چینج کریں گے تو اگر آپ یاد ہو تو ہم پڑھا تھا degree کو ریڈین میں چینج کرنا ہے تو pi 180 سے multiply کریں گے باقی سب کچھ اپنی جگہ as it is رہ کیا کہ ہم نے x degree ہے تو اس کو ریڈین میں convert کرنا تو جو ریڈین میں convert کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگیا جو بھی آپ angle دیا ہوا پائی upon 180 سے multiple کریں گے تو degree کیا بن جائے گا آپ ریڈین بن جائے تو یہ ہوگیا ہمارے پاس x tends to 0 sine x pi upon 180 divided by x اب یہاں تو ہمیں x چاہیے جب کہ یہاں اوپر کیا دیا x pi upon 180 تو پھر ہم کیا کرتے ہیں pi upon 180 سے multiply pi upon 180 سے divide کر دیتے تا کہ اس کا angle بن جائے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آگیا x tends to 0 یہ ہو گیا x pi upon 180 تو یہ ہو گیا x pi upon 180 یہ اور یہ pi upon 180 ہم نے اس کو سائٹ پہ کر دیا سائٹ پہ لگ سائٹ پہ 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 سائٹ پہ 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 180 ہے تو یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں pi upon 180 میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ نہ بھی لگا تو اسے کو فقط ایسوش نہیں پڑے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ sandwich theorem بن گیا یہ ہو گیا 1 multiple labor pi upon 180 so the result is pi upon 180 اس کو ایسوش رہنے دیں گے تو this is the answer here orchestras اب آئیے ہم اس کے اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں orchestras اب اس کے 8th پارٹ پر آئیے اب 8th پارٹ میں ایک خاص situation آپ کو given ہے x tends to 0 1 minus cos mx divided by 1 minus cos nx میں یہ bracket میں لکھتا ہوں کرلی bracket میں دیکھیں 1 minus cos theta آپ نے first میں پڑھا ہوگا برابر ہوتا ہے 2 sin square theta by 2 اس کی derivation بھی ہم نے first میں کرائی 1 minus cos theta برابر کس کی ہوتا 2 sin square theta by theta is the angle of the function here so now you seeing x tends to 0 now I will come to question to you so that you don't be and this is here 1 minus cos nx so this has been limit x tends to 0 1 minus cos mx now mx angle mx this is 2 sin square mx upon 2 jubi angle dya niche kya ho jayega 2 sin square nx upon 2 this is cancel ho gya to abh is yun bhi to licks saktay na limit x tends to 0 is co hum nx square bna dhiya y sin mx upon 2 and divided by sin nx upon 2 bar square k super sandwich theorem ki strategy apply karth te hai ok students to aap dekh rhen ke am nx ko is to l hai woyhi step l is kya aap dhe kya dhe same situation we are going to apply here abd dhe kya hai mx upon 2 multiply divide dh dh mx upon 2 divide kya mx x upon 2 multiply kya square a lavella کرلی divided by the same situation here as well یہ ہو گیا nx upon 2 divided by nx upon 2 multiplied by nx upon 2 تاکہ angle سے وہاں جائے اوکے سوڈنٹس تو اب ہم کیا کرتے ہیں limit کو apply کر دیتے ہیں آرام سے now it becomes the sandwich theorem ہے x tends to 0 ہے یہ ہو جائے گا mx upon 2 divided by mx upon 2 یہ ہو جائے گا mx upon 2 whole square ہے تو رہے گا اور یہ باہر آ جائے گا تو کیا بن جائے گا m square x square upon 4 and whole divided by whole divided by آپ کر سکتے ہیں اس کو کیا ہوگا دیکھیں یہ ہو جائے گا limit x tends to 0 تو اب اس کو میں نکر دیا nx upon 2 ٹکے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس sine nx upon 2 whole divided by nx upon 2 square اپنی جگہ رہے گا n square x square upon 4 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students it becomes the sandwich theorem here یہ x square چونکہ اس سے cancel ہو جائے گا تو اس کی ہم نے یہاں پر limit نہیں لگائی یہ 4 4 سے بھی cancel ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں situation کیا بن گئی ہمارے پاس یہاں بچ کیا 1 square divided by 1 square اوپر بچ کیا آپ کے پاس کیا m square اور نیچے آپ کے پاس کیا بچ کیا m square and the result is m square m square upon n square تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے first year کا formulaic میں apply کیا to find out the limit of the function here آئیے اس کے last part پر چلتے ہیں students ok ninth part of question number 7 تھوڑا سار ہی arrange کر لیتے ہیں اس کو تو یہ آپ کو دیا ہوا limit x tends to 0 یہ ہو گیا sin 3x یہ ہے sin 5x اب آپ دیکھیں students میں نے لکھ دیا 7 x square ہے تو میں نے x into x دیکھ دیا اس سے کو فرق نہیں پڑے algebraic لیہم اس کو کر سکتے ہیں x square ہے تو x into x یہ 1 upon 7 تو آپ نکال دیجئے سائٹ پہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ arrangements بننے جا رہی ہے اور یہ ہو گیا sin 3x upon x sin 5x upon x تو اب یہاں 3 سے multiply divide کر دیں گے یہاں 5 سے multiply divide کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 1 upon 7 اپنی جگہ رہے گا اور یہ ہو گیا limit x tends to 0 ہے تو یہ ہو جائے گا sin 3x upon 3 x پہلے سے دیا اور یہ 3 سے ہم نے multiply divide کر دیں گے یہ 3 سے multiply divide کر دیں گے limit x tends to 0 اپنی جگہ رہے گا sin 5x اپنی جگہ رہے گا یہ ہم نے اس کو 5 سے multiply اور divide کر دیں گے ملٹی بلا ہو گیا اور یہ divide ہو گیا تو اب آپ دیکھیں یہ ہو گیا 1 upon 7 تو اب یہاں پر آپ پاس 3 ہے تو یہاں 3x لکھ دیں یہاں 5x لکھ دیں اگر نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا it's understood that کیا آپ نے اس کو سینڈوی تیرو بار ریج کیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پورا بچ گیا 1 تو یہ ہو گیا ملٹی بلا نہیں گا یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا dear students آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے question number 7 کے 9th part discuss کیے جس میں ہم نے sandwich theorem کا بھی discussions کیا sandwich theorem کی derivations بھی میں نے upload کی ہوئی پچھلے session میں میں نے کر دی تھی تو اس کو بھی آپ go through کیجئے کہ sandwich theorem کی construction کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے question number 9 میں limit questions کو further solve کیا ہے if you like this video please share it and subscribe my channel میں تیدیاس رفا دوستوں میں شیئر کیجئے گا دعا میں بہت زیادہ یاد دکھئے گا thank you so much اللہ حافظ